یہ انسان دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا ہے؟ کتنے عمل اچھے کیے ہیں، کتنے برے کیے ہیں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ زمین کا ٹکڑا ٹکڑا انسان کی ایک ایک چیز کو بیان کرے گا یوم ایزن قیامت کے دن تحدثو بیان کر دے گا اخبار اہا تمام دنیاوی خبریں جو کچھ دنیا میں کر کے آیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا سبھی کچھ یہ زمین کے ٹکڑے اللہ کے سامنے اگل دیں گے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب علیہ السلام بِعَنَّا رَبَّكَا اَوْحَالَهَا بِعَنَّا رَبَّكَا اَوْحَالَهَا یہ زمین کہے گی اللہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب علیہ السلام یہ زمین خود بخود نہیں بولے گی یہ خود بخود گواہی نہیں دے گی بِعَنَّا رَبَّكَا بِعَنَّا رَبَّكَا بِعَنَّا رَبَّكَا بِعَنَّا رَبَّكَا اَوْحَالَهَا اسے وحی کی ہوگی جب ہی یہ بولے گی آج تو مجرم ایک چھوٹے سے سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھ کر جرم سے باز آ جاتا ہے جب سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھتا ہے تو گھورا جاتا ہے جرم کرنے کا ارادہ ہے تو باز آ جاتا ہے اس خوف سے کہ پکڑا جاؤں گا یہ میری تصویر بنا لے گا مجھے پکڑوا دے گا جرم سے باز آ جاتا ہے اے انسان ذرا دیکھ تیرے لیے اللہ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے یہ زمین کا ٹکڑا جس پر تُو نے گناہ کیا ہے اللہ جللہ شانوہو کے سامنے تیری یہ گواہی دے گا کہ اے مالک فلان وقت تھا فلان دن تھا اس نے میرے اوپر ٹھہر کر یہ گناہ کیا تھا بِعَنَّ رَبَّكَ اُوْحَالَهَا اور یہ زمین کا ٹکڑا خود بخود نہیں بولے گا اسے اللہ وحی کرے گا تو یہ بولے گا یہ تیرے خلاف گواہی دینے والا ہے اے سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھ کر گورا جانے والے ذرا دے کہ وہ مالک وہ جس کی صفت ہے کہ واللہ علا کل شہین قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے جو اس کی شایان شان ہے وہ کر سکتا ہے اگر وہ زمین کے ایک ایک ذرے کو سی سی ٹی وی کیمرہ بنانا چاہے تو وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے وہ تیری تصویریں بنا رہا ہے یہ ہے وہ پہلا گواہ جو میدان حشر میں انسان کے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا زمین کا ٹکڑا اور دوسرا ہے والزمان دوسرا گواہ والزمان زمانہ وقت جس وقت کے اندر انسان گناہ کرتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے وہ وقت میدان حشر میں انسان کی حمایت میں یا انسان کے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے گا اور اس گواہ کی دلیل رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یونادی کلہ یوم جدید کہ ہر آنے والا نیا دن آ کر ندا دیتا ہے اور یوم جدید ہر نیا آنے والا ہر نیا آنے والا دن آ کر ندا دیتا ہے کہ اے بندے ذرا سبھل کر میں نیا دن آ گیا ہوں ہر دن اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں یہ الفاظ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور حضور کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے اب آیت میرے ذہن میں نہیں ہے ستائیس میں سپارہ سورہ نجم کی آیت ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا کبھی میں اپنی مرضی سے کبھی میں اپنی منشاہ سے نہیں بولتا جو وہ مجھے کہتا ہے میں وہی بولتا ہوں مطلب یہ کہ یہ حضور کے فرمان ہے تو اللہ نے بلوائے ہیں تو حضور نے بولے ہیں ہر آنے والا نیا دن ینادی کلہ یومن یوم جدید ہر نیا دن آنے والا آ کر ندا دیتا ہے کہ وہ آنا فی ما تاملو فی یا شہیدن کہ اے انسان میرے اندر جو بھی عمل کرے گا فی یا شہیدن قیامت کے دون میں تیرے خلاف گواہی دوں گا ہر آنے والا نیا دن ہر آنے والا نیا دن انسان کو پکار پکار کر ندائیں دے دے کر کہتا ہے کہ اے انسان ذرا سمل کر میرے اندر جو بھی جیسا بھی عمل کرے گا میدان حشر میں میں تیرے خلاف یا تیری حمایت میں گواہی دینے والا ہوں ہر آنے والا دن یہ پکار کر کہتا ہے موسیقی موسیقی